اسلام علیکم ڈراما انٹرٹین میں خوش آمدید ناظرین ڈراما سجل بدزات میں اب آپ دیکھیں گے کہ کاشیف دیکھ لیتا ہے بیا کے موپر نشان جو دانیال کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بیا کے موپر تھے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھابی آپ کو کیا ہوا ہے تو ساتھ ہی نربین کہتی ہے کہ کچھ نہیں یہ بات فرم میں گر گئی تھی لیکن کاشیف اور کندیل سمجھ جاتے ہیں کہ دانیال نے بیا پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیا کی طبیت خراب ہو جاتی ہے دانی دانیال کا باپ کہتا ہے کہ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے بیا کی طبیت اچانک یہ خراب ہو گئی تھی یہ تو شکر ہے کہ دانیال گھر پر تھا اور وہ اسے لے کر ہسپیٹل چلا گیا اس کے بعد ڈاکٹر ولی سے کہتی ہے کہ میسیز انابیا آپ کی وائف ہیں تو ساتھ ہی دانیال کہتا ہے نہیں وہ میری بیوی ہے اس کے بعد ولی پوچھتا ہے کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر ساتھ ہی کہتی ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں مبارک ہو آپ کو آپ باپ بننے والے ہیں یہ بات سنتے ہی ولی اگرم شوق میں آ جات اس کے بعد دانیال بیا کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں تو بیا کہتی ہے کہ ایسا کیا کہہ دیا ڈاکٹر نے تو دانیال کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس بچے کو میں مان ہی نہیں سکتا تو بیا کہتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دانیال تو دانیال کہتا ہے شٹ اپ بیا جس شٹ اپ دانیال کی ماں بیا سے کہتی ہے کہ اس گھر کا وارث پیدا کرنے کی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم دانیال کا بچہ پیدا ہ نہ کرو ہاں اگر تم اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں بلکہ ہیلپ کیوں میں تمہیں مالا مال کر سکتی ہوں اس کے بعد بیہ دانیال سے کہتی ہے خدا کے خوف سے ڈریں دانیال تو دانیال کہتا ہے کہ خدا کے خوف سے تم ڈری تھی جب تم نے سب کی نظروں میں مجھے گرا دیا تھا جب سب کے سامنے تم نے میرا نام لیا تھا اور سب کی نظروں میں مجھے گرا دیا تھا میں نفرت کرتا ہوں تم سے اور آنے والے بچے سے مجید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں